اسلام علیکم ایفری وان کیا حالیں سب سے کیا ہو رہا ہے روزے کیسے گزر رہے ہیں آج بس صبح سے میری طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی تو ابھی میں نے سوچا کہ بریانی بنانے جا رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پی شیئر کر دیں سب سے پہلے ہم نے ڈالے اس میں اوئل کیکہ اتنا اپنے حض بے ضرورت ڈالجی پھر ہم اس میں ڈال دیں گے میرا خیاد بے یہ چھ پیاز ہے ایک کلو پیاز ہے میں نے کٹ دیئے کیونکہ یہ کیجی کے پیٹ میں آئی تھے تو میں نے سارے ہی کٹ دیئے کیونکہ میں تھوڑی زیادہ بریانی بنا رہی ہوں تو یہ پیاز ہے اس کو میں نے ڈاؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہوں اسے اب میں ساتھ ساتھ اور بھی کام کیے جا رہی ہوں یہاں پہ پیاز کو مکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پیاز ہو رہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یا دیکھ لکس ان کا پیسٹ اور ٹماٹر تو میں ساتھ پاس جو جو چیز ڈال کی جاؤں گی وہ آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی اور یہ تیاز میں نے ڈاؤن ہونے کے لیے رکھ دیئے اب ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے براؤن ہونے کا ایک مکس کر لیتا ہوں تو یہ اب ہمکس کر لیتا ہوں اچھے خاصے براؤن ہوں گے ابھی اور بھی براؤن ہوں گے سٹھل بات یہ اسے براؤن ہو گے جیسے آپ دیکھ سکتے کیے اب ہم اس میں باٹی کی چیزیں دائیں گے لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو اور ہونے دینگے ملکس کر لیتا ہوں بریانے کے لئے رائس میں نے بھگو کے رکھ دی یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو چاول رکھے تھے اور دو کلو ہمارے پاس چکن ہے ٹھیک ہے تو یہ چکن ڈائلیں گے ہم اس میں دو کلو اور یہ دو ہمارے پاس فریش ٹوماٹر ہے باقی ہم ڈائلیں گے جو ہمارے پاس ڈائنز ٹومیٹو ہوتے ہیں نا یہ وجہ ڈائلوں گے میں اس میں دکھاتے ہوں آپ کو کتنے کتنے ڈائلیں گے میں پالی کی ساتھ ساتھ رکھ دوں جیسے جیسے اس میں میں چیزیں ڈائلوں گے ابھی کچھ بھی نہیں ڈائلیں گے صرف پوئی سے اندر یہ پیاب ڈائلیں ہیں ایک کلو پیاب سے وہ براؤن کرنے کے لئے رکھ دیئے وہ بھی اچھے سے براؤن نہیں ہوئے کیونکہ بلیک کرنے ہمیں بہت اچھے سے براؤن کرنے پاس بلیک کرنے میں نے پورا پتیزہ پانی کا بھر دیئے دوسری طرف میں نے رکھ دیئے پانی گرم ہونے کے لئے اور یہ چاوال ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹھ کے بھی سے پورے دونچی کا چاوال ہے یہ میں یہاں رکھ دیئے ہیں اب ہم اس میں پانی میں کیا کیا ڈالیں گے مومی آپ کو بتاتے ہوں پانی میں ہم ڈال رہے ہیں بھالنے کے لئے نمک کیونکہ ہزے ضرورت ڈالیں گے نمک کیونکہ پانی زیادہ اس لئے نمک بھی زیادہ ڈالے گا اور میں اس میں ڈال کیا گھرم مسالہ ایک چکی کیونکہ اس میں ڈالوں گی گھرم مسالہ آپ سابت بھی ڈال سکتے پر موں میں آتا ہے اس لئے میں سابت نہیں ڈالوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی پھر میں اس میں ڈالوں گی سوڑا ہمیلے پاس خیوڑا کا پانی ہے خیوڑا واتر ہے وہ ڈالوں گی ہلکا کا 10 ملوز percent 8 ملوز 이거는 تصمیت بھی ڈالوں گی لیکن مٹ کلیٹ سوڑے سا اور بسٹ ملے دیں گے گراؤن کیونکہ ہمیں اس ملے گراؤن پر جیسے تھوڑے سا بلاک بلاک ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے پانی میں لیمن جوز ڈالیں گے آپ پریش لیمن جوز ہی ڈال سکتے اور آپ سکویز جو آپ کے پاس ہوتا ہے موضی بات دکتے اور میں اس میں ڈالتے ہو ہر کاسا اوئل ٹھیک ہے پاکے چاول جڑے ہیں اس لئے مجھے اُس میں ہلکا سا ڈالنا پڑتا ہے اوائل پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے اور یہ ہمارے پیاز اس طریقے سے ہے اب اس کو اور بھی براؤن کر رہی ہوں میں تھوڑا سا پھر اس میں باقی کی چیزیں بھی ملائیں گے ہم دوسری طرح ہم نے پانی میں کسی چیزیں ملائیں اس کی پیاز کا مکس کر رہیں گے یہ پیاز اولموسٹ ہو گئے پٹاک اس کا کلر دیکھ سکتے اس کا کلر اور بھی میں سوڑا سا اور بھی کروں گی تو بریانی کا کلر اس کے بعد بہت اچھا آتا ہے جب آپ پیازوں کو اچھے سے براؤن کرتے ہو تو اس کے بعد بریانی کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس لیے میں آپ کو ایسے دکھا رہے ہیں مطلب اچھے سے بھول رہی ہوں کیا آپ کو اچھے سے براؤن کرنا اس کے بعد ہم اس میں ادرک لسن کا پیز ڈالیں گے اور چکان ڈالیں گے پر تھوڑا سا ریٹ کرتوں تاکہ تھوڑا سا اور براؤن ہو جائے رائس کا پانی جب ابلے گے اس کے بعد ہم اس میں رائس ڈالیں گے دوسری طرف میں نے ایک بنچ ہرا دنیا لیا ہے اور اس میں دو ہری مرچیں ڈالیں گے پروزن میں ہوتی ہے یہاں ہری مرچیں اس طرح کی اس سائس کی میں نے دو ہری مرچ ڈالیں گے اس میں مجھے خالی دھائی ملانا ہے اس میں کچھ نئی ہے خالی کورینڈر ہے اور دو گرین چیلی سے پھر میں جب دھائی مہتھر ہوں گی تو آپ کو دکھاتے ہوں پھر آپ اس کو کبھی بنا کر دیکھیں اس طرح ہم سردے کا طریقہ آتا ہے نا کہ آپ بلینڈر والی چھٹنے کو بھول جائیں گے یہ میری سیوری چھٹنی ہے جو میری امی بناتی ہے اور مجھے بہت پسند ہوگی میں اچھے سے اس کو نہیں پھوٹتی ہی امی بہت اچھی چھٹنی مناتی ہے میری تیسے آئی تینگ اولموزت کیا براون ہو گئے ہیں اس میں دو مینٹ اوپ رکھ لیتی پھر اب اس میں ہم ڈالتے ادھراک لسن کا پیسٹ تیسے توڑا زیادہ ڈالیں گے دو چمچ بہت بھر کے ڈالے میں نے اور ساتھ ہی ڈال دوں گی میں سارا چکن اس میں اسے دلگے چکن اس میں سارا ڈال دیا میں نے اور اس کو اچھے سے نکس کر دیں گے تھوڑھی سی دیر میں چکن کچھ کر لوگ ہم اچھے سوں اچھے سے سوڑا سان کو فرائ ہوجائے گا چکن تک اس کی ہیت ختم ہو جائے ٹھیک ہے چلے جب یہ ہو جاتا ہے کرمیٹ میں جب دوسری چیزیں شامل کروں گی تو میں دوبارہ آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں یہ چکن اور اوائل کے اندر اچھے سے ہو گیا پیاز اور اوائل کے اندر اب اس میں ہم یہ آلو بھی ڈالیں گے تاکہ یہ بھی بن جائے اور ساتھ ہی ڈالیں گے ہم یہ میں نے دو ٹھیک ہے اور تھوڑا سہارا بھائیں گے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے اب نے اس میں ڈالوں گی یہ جو میرے پاس ڈائس ٹھیک ہے وہ بھی ڈالیں گے کہ تمٹر تو ہمیں زیادہ ہی ڈالیں گے سے یہ میں نے تقریبا اس میں ایک ٹورا نے مطلق ایک ٹورا فیر اور کھوڑا فریش کے اوپر کا اور باقی دو فریش تمٹر ڈالیں گے میں نے اس میں ٹھیک ہے تو مسالہ کو چونی ہو گیا اس کا اب یہ اپنے پانی میں بن رہا جب تھوڑا سا چکن بن جائے گے پھر میں اس میں ڈالیں گے سالے مسالہ پھٹے یہ مسائلوں میں پک جائیں اب بس یہ تھوڑے سے یہ ٹوماٹر ہو جائیں تو اس میں میں بریانی مسائلوں اور ساری چیزیں ڈالیں گے ٹھیک ہے دوسری طرف ابھی ہمارے پانی نہیں ہو بلا تو اب میں اس کی ویٹ کر رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا ہم ڈالیں گے دہی بھی ٹھیک ہے میں دہی بھی مکس کر لیتا ہوں ابھی نہیں ڈالیں گے مسائلوں ڈالیں گے اس کے بعد ہی ڈالیں گے ہم ساتھ میں تو یہ میں دہی ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ اس میں سے میں نے لیا ہے مطلب تین چمچ ہی ہے اتنا سا دہی لیا ہے میں نے اس کو ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس طریقے سے دہی آتا ہے اور بہت اچھا دہی ہوتا ہے اس طرح سے تو اس دیکھے پورا سالیڈ والا دہی ہے تو اس میں سے میں نے لیا ہے اس میں تین چار چمچ دہی اس کو میں نے اچھے سے پیٹ لیا میں کوشش کروں گی کہ پانی نہ ڈالیں گے کیونکہ پھر مسائلہ بہت زیادہ بوٹری بوٹری بنتا ہے اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ چکن جلدی بن جاتا ہے اس لئے اس میں اس میں وہ اپنے بہت ٹائم لگتا ہے پانی نہیں بن جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اور کیونکہ ہم نے اچھے فاسے اس میں ٹاماتر بھی ڈالیں گے اس کا ڈکھنا بھی نکال دیکھیں ٹھیک ہے چلے اب میں اس کو تھوڑی دیر ڈکھتی ہوں پر جب مسائلہ ڈالوں گی تو دوبارہ آپ سے ملتے ہیں چلی یہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم مسائلے اس کو میں اچھے سے مکس کر لیں گی اس میں ابھی ہم نے کوئی مسائلہ نہیں ڈالا ابھی میں اس میں مسائلے شامل کروں گی سارے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں نہ مک ایک ایک ایتنک اتنا بہت رہے گے کیونکہ پانی بھی مسائلہ ہے حلدی ہم بریانی تھوڑی سی سپائسی بنا کریں دھنیا پاؤڈر ہمیں ڈالوں گی اس میں گرم مسائلہ وہ بھی کوٹا ہوا ایک پیکٹ بریانی مسائلہ میں ہمیشہ جب بھی بریانی بناتی ہوں تو ایک میں ڈالتی ہوں بریانی مسائلہ اس پر بیپ کی کوٹو بنی ہوتی ہے اس طرح سے یہ والا اور ایک ڈالتی ہوں میں چکن والا کیونکہ بریانی ہم زیادہ بنا رہے اس لیے میں اس میں دو پیکٹ ڈال رہی ہوں اگر مجھے کم لگے گی تو میں پور بھی ڈال سکتے ہوں یہ ہے یہ دو پیکٹ میں میں اس میں ڈالے بریانی مسائلہ کے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں مکس اچھے سے ٹھیک ہے یہ اس کا کلر آپ کو دکھائی دے رہا اب پس ہم اس کو ڈک کے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر اور یہ بند کر رہے گا ہم اس کا چولہ چینج کر دیں گے پانی ہم بڑے والے چولے پر رکھ دیں گے اور یہ میں رکھ دوں گے دوسرے چولے پر اب میں بناوں گے میں برائتہ بناوں گے دوسری طرف اور چٹنی بھی بناوں گے اس کے ساتھ آپ آلو کو الگ پانی میں بھی اُبال سکتے ہیں بہت مجھے اس سے اچھا لگتا ہے تاکہ یہ مسائلہ اچھے سے اس میں آلو میں بھی چلے جائے اسے اپنے اس کو ڈک کے رکھ دیتے ہوں جب یہ تھوڑا سا مسائلہ بن جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں دعی شامل کروں گی ٹھیک ہے سو یہاں پہ پانی جو ہے وہ بندے میں تو میں اس میں چاول ڈال دیتی ہوں ڈال رہی ہو اس میں چاول سارے جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ہم چاول کو اچھے سیلکس کر دیں گے اس میں کٹ کے ٹھیک ہے اس طرح سے تھوڑی دیر آپ اس کو ڈک کے بنائیں گے پھر میں ڈک نہ کھول دوں گی تاکہ یہ پانی اس کا اچھے سے سوک جائے اب میں اس میں ڈال رہی لگی ہوں دہی جو کہ ہم نے رکھا تھا میں ڈالتی ہوں اس میں یہ دہی جو میں نے رکھا تھا تھوڑا سا پانی نہیں پانی نہیں ڈالتی کیونکہ پانی اس میں پہلے ہی مجھے دکھائی دی رہے کافی یاد آلیں اس کو تھوڑی دیر ہلکی آج میں بنائیں گے تاکہ چکن اور آلو اچھے سے بن جائے ٹھیک ہے یہاں میں بنا رہی ہوں کچومبر سیلڈ اس کے لئے میں نے دہی پہلے سے لیا گئے تو اس دہی کو پہلے اچھے سے پھینٹ پھینٹ لیں گے اور پھر اس میں اس کو مکس کریں گے اچھے لے میں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹتی ہوں اور پھر میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے دیکھیں میں دکھاتے ہوں آپ لوگوں سے یہ چاغلوں پڑ گئے اس کو میں نکال لیتی ہوں ساتھ پاس میں ملتی ہوں اس کو ساتھ پاس میں ملتے لیتی ہوں کیونکہ پائک مسالہ بن گئے ہیں مسالہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں بنا جوکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ ہے یہ ہمارے مسالہ ہے یہ بھی بھی ہو گیا سیلڈ کاٹ کے رکھ دیا پیاست ٹماٹر اور کھیریں اور یہ دہی لے گئے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں تھوڑا پانی ڈال لیتی ہوئے اس کو اچھے سے پھٹ لوں گے اس کو بیٹر سے اچھے سے پھٹ کے ہو گیا دائی اب اس میں ہم یہ سارا اپنا پیاز ٹماٹر ڈال لیں گے خوب سارا ٹماٹر پیاز ہے یہ بٹ کیونکہ ہم لوگ رائتہ بنا رہے اس کا تو ہم اس میں کافی ڈال لیتے ہوئے آپ کریتہ بن گیا ہے چٹنی بن گئی اب میں سارا چیزیں فائم فائنل کر کے آپ لوگوں سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ہمارا مسائلہ بن گیا ہے یہ رہا اور اب ہم اس کو میکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نیچے اوائل ایسی مسائلہ میں سے نکال کے اب میں ڈالوں کی آئیس ایسی مسائلہ بھی یہاں قریب کر کے رکھ لیتے ہیں موسیقی یہ ہماری بریانی بن گئی ہے میں اس کو میکس کر رہی ہوں ابھی میں آپ لوگ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ میری بریانی کیسے بنی ہیں موسیقی 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 بہت مزیقی بنی ہیں کسی چیز میں بھی نمک زیادہ نہیں ہے بلکل پرفیکٹ بنی ہیں ماشاءاللہ سے چلیں ہم لوگ نیچ سائے ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس نئے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی